یرمیہ انتیس باب اب یہ اس خط کی باتیں ہیں جو یرمیہ نبی نے یرشلم سے باقی بزرگوں کو جو اسیر ہو گئے تھے اور کہنوں اور نبیوں اور ان سب لوگوں کو جن کو نبوکت نظر یرشلم سے اسیر کر کے بابل لے گیا تھا اس کے بعد کہ یکونیا بادشاہ اور اس کی والدہ اور خاجہ سرا اور یہودہ اور یرشلم کے عمرہ اور کاریگر اور لہوار اور یرشلم سے چرے گئے تھے العاصہ بن سافن اور جمریہ بن خلقیہ کے ہاتھ جن کو شاہ یہودہ صدقیہ نے بابل میں شاہ بابل نبوکت نظر کے پاس بھیجا ارسال کیا اور اس نے کہا رب الفاج اسرائیل کا خدا ان سب اسیروں سے جن کو میں نے یرشلم سے اسیر کروا کر بابل بھیجا ہے یوں فرماتا ہے تم گھر بناؤ اور ان میں بسو اور باغ لگاؤ اور ان کا پھل کھاؤ بیویاں کرو تاکہ تم سے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوں اور اپنے بیٹوں کے لیے بیویاں لو اور اپنی بیٹیاں شہروں کو دو تاکہ ان سے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوں اور تم وہاں پھلو اور پھولو اور کم نہ ہو اور اس شہر کی خیر مناؤ جس میں میں نے تم کو اسیر کروا کر بھیجا ہے اور اس کے لیے خدا ان سے دعا کرو کیونکہ اس کی سلامتی میں تمہاری سلامتی ہوگی کیونکہ رب الفاج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ وہ نبی جو تمہارے درمیان ہیں اور تمہارے غائب دان تم کو گمراہ نہ کریں اور اپنے خواب بینوں کو جو تمہارے ہی کہنے سے خواب دیکھتے ہیں نہ مانو کیونکہ وہ میرا نام لے کر تم سے جھوٹی نبوت کرتے ہیں میں نے ان کو نہیں بھیجا خدا اند فرماتا ہے کیونکہ خدا اند یوں فرماتا ہے کہ جب بابل میں ستر برس گزر چکیں گے تو میں تم کو یاد فرماؤں گا اور تم کو اس مکان میں واپس لانے سے اپنے نیک قول کو پورا کروں گا کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں خدا اند فرماتا ہے یعنی سلامتی کے خیالات برائی کے نہیں تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں تب تم میرا نام لوگے اور مجھ سے دعا کروگے اور میں تمہاری سنوں گا اور تم مجھے ڈھونڈوگے اور پاؤگے جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے اور میں تم کو مل جاؤں گا خدا اند فرماتا ہے اور میں تمہاری اسیری کو مقوف کراؤں گا اور تم کو ان سب قوموں سے اور سب جگہوں سے جن میں میں نے تم کو ہانک دیا ہے جمع کراؤں گا خدا اند فرماتا ہے اور میں تم کو اس جگہ میں جہاں سے میں نے تم کو اسیر کروا کر بھیجا واپس لاؤں گا کیونکہ تم نے کہا کہ خدا اند نے بابل میں ہمارے لئے نبی برپا کیے اس لئے خدا اند اس بادشاہ کی بابت جو دعوت کے تخت پر بیٹھا ہے اور ان سب لوگوں کی بابت جو اس شہر میں بستے ہیں یعنی تمہارے بھائیوں کی بابت جو تمہارے ساتھ اسیر ہو کر نہیں گئے یوں فرماتا ہے رب الفاج یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں ان پر تلوار اور کال اور وبا بھیجوں گا اور ان کو خراب انجیروں کی مانت بناوں گا جو ایسے خراب ہیں کہ کھانے کے قابل نہیں اور میں تلوار اور کال اور وبا سے ان کا پیچھا کروں گا اور میں ان کو زمین کی سب سلسلتوں کے حوالے کروں گا کہ دھکے کھاتے پھریں اور ستائے جائیں اور سب قوموں کے درمیان جن میں میں نے ان کو ہانک دیا ہے لانت اور حیرت اور سسکار اور ملامت کا باعث ہوں اس لیے کہ انہوں نے میری باتیں نہیں سنی خداوند فرماتا ہے جب میں نے اپنے خدمت گزار نبیوں کو ان کے پاس بھیجا ہاں میں نے ان کو بار وقت بھیجا پر تم نے نہ سنا خداوند فرماتا ہے پس تم آئے اسیری کے سب لوگوں جن کو میں نے یورشلم سے بابل کو بھیجا ہے خداوند کا کلام سنو رب الفاج اسرائیل کا خدا اخیاب بن قول الیا کی بابت اور صدقیہ بن ماسیہ کی بابت جو میرا نام لے کر تم سے جھوٹی نبوت کرتے ہیں یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں ان کو شاہ بابل نبو کے بنظر کے حوالے کروں گا اور وہ ان کو تمہاری آنکھوں کے سامنے قتل کرے گا اور یہودہ کے سب اسیر جو بابل میں ہیں ان کی لانتی مثل بن کر کہا کریں گے کہ خداوند تجھے صدقیہ اور اخیاب کی ماند کرے جن کو شاہ بابل نے آگ پر کباب کیا کیونکہ انہوں نے اسرائیل میں ہماکت کی اور اپنے پڑوسیوں کی بیویوں سے زنہ کاری کی اور میرا نام لے کر جھوٹی باتیں کہیں جن کا میں نے ان کو حکم نہیں دیا تھا خداوند فرماتا ہے میں جانتا ہوں اور گواہوں اور نخلامی سمیان سے کہنا کہ رب الفاج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے اس لیے کہ تُو نے یرشلم کے سب لوگوں کو اور سفنیا بن مائسیہ کہن اور سب کہنوں کو اپنے نام سے یوں خط لکھ بھیجے کہ خداوند نے یہودت کہن کی جگہ تجھ کو کہن مقرر کیا کہ تُو خداوند کے گھر کے نازموں میں ہو اور ہر ایک مجنون اور نبوت کے مدعی کو قید کرے اور کاٹ میں ڈالے پس تُو نے سنتوطی یرمیہ کی جو کہتا ہے کہ میں تمہارا نبی ہوں گوشمالی کیوں نہیں کی کیونکہ اس نے بابل میں یہ کہلا بھیجا ہے کہ یہ مدت دراز ہے تم گھر بناو اور بسو اور باغ لگاؤ اور ان کا پھل کھاؤ اور سفنیا کہن نے یہ خط پڑھ کر یرمیہ نبی کو سنایا تاب خداوند کا یہ کلام یرمیہ پر نازل ہوا کہ اسیری کے سب لوگوں کو کہلا بھیج کہ خداوند نخلامی سمیہ کی بابت یوں فرماتا ہے اس لیے کہ سمیہ نے تم سے اور اس نے تم کو جھوٹی امید دلائی اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں نخلامی سمیہ کو اور اس کی نسل کو سزا دوں گا اس کا کوئی آدمی نہ ہوگا جو ان لوگوں کے درمیان بسے اور وہ اس کی نیکی کو جو میں اپنے لوگوں سے کروں گا ہرگز نہ دیکھے گا خداوند بات کہیں ہیں